اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے آج لائی ہوں گرلز وومنز کے لیے زبردست سیٹ کلیکشن شرٹس سوٹ کی جزائننگ بہت زبردست آپ لوگوں کے لیے بیسٹ بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ جزائن کی ہمیں تلاش ہوتی ہے وہ ہمیں آئیڈیاز ویڈیو میں آئیڈیا مل جاتا ہے سلیوز کی لیند کمپلیٹ کرنے کا آئیڈیا جیسا کہ اگر کوارٹر سلیوز بنتی ہیں اور ہم فل سلیوز بہنتے ہیں بیل باٹم کی طرح آگے امریلہ اٹیچ کر لیں جوائنڈ لیس کی مدد سے تو اور بھی خوبصورت سلیوز بن جاتے ہیں اگر آپ کے سلیوز شارٹ ہیں اور آپ انہیں لونگ کرنا چاہتے ہیں بہت سی ٹریک آپ کو مل جاتی ہے آسانی سے شارٹ شرٹ کی جیسا کہ ٹریک مل جاتی ہے ٹریزل وغیرہ لگا لیے جاتے ہیں اگر بورڈر والی شرٹ ہے اس میں پلین سٹف سینٹر میں جوڑ کر واپس جوائنڈ لیس کی مدد سے بورڈر اٹیچ کر لیا جاتا ہے تو اس سے لونگ شرٹ بن جاتی ہے اسی طرح آپ ڈاؤن شرٹ کے بھی بہت سے طریقے بنا دیئے گئے ہیں لونگ بیک کرنے کے لیے بھی بورڈر کی مدد سے ہے پلین سٹف کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں شرٹ کی لیندھ جب ہم مارکٹ سے لاتے ہوں تقریبا ہماری 40 یا 45 یا 43 لیندھ ہوتی ہے ہم اگر بیک ہم نے زیادہ رکھنی ہے اور فرنٹ کم تو وہ کور ہو جاتی ہے کیونکہ فرنٹ کا پیس شارٹ کر کے باقی پیس ہم بیک پہ کر دیتے ہیں یہ پلین سٹف کے بارے میں میں بتا رہی ہوں اگر ہمارا پرینٹ ہے پھر تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے فرنٹ پیس پر امروڈری ہوئی ہوتی ہے جو نیک لائن کے قریب یا نیک گلے کے قریب ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی حل ہے اگر آپ نے فرنٹ پیس میں بورڈر ہے اس میں سے تین یا چار انچ کا کپڑا نکال لیا یا پانچ انچ کا ویسے تو مومن چھ انچ کا نکالا جاتا ہے فرنٹ چھ انچ چھوٹا ہوتا ہے وہی فرنٹ کا پیس جو ہم نے کم کیا ہے وہ بیک پر یوک کی طرح ٹیچ کر لیں باقی میں گیترنگ کر کے تھوڑا جھبلہ نمہ بیک ہو جائے گی زیادہ فلیر والی فرنٹ کم فلیر والی ہو جاتی ہے تو بیک ٹیل بن جاتی ہے آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے زیادہ فلیر والی اور لیندھ میں بھی زیادہ بیک ٹیل بہت اچھی لگتی ہے اب ڈاؤن فروگ شرٹ سب کو ہی آج کل بہت پسند کیے جا رہے ہیں جیسا کہ زیادہ لمبے بڑے بورڈر والی شرٹ کو کچھ لوگ نہیں پسند کرتے کچھ لوگ بہتا جیسا کہ یہ شرٹ نظر آ رہی ہے اس طرح سے پلین شرٹ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیاری سی لیس ہے کنٹراسنگ میں ہے یا انر دوری پائپن جیسے بولتے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں آپ تو اس طرح کا کا کافتان سٹائل بنا لیں یہ بہت ہی پیارا لگے گا اجرک کی وجہ سے اور اجرک کی ہی مدد سے بہت سی شرٹ پیاری پیاری سٹائلیش من جاتی ہیں اور بہت پیاری بھی لگتی ہیں کیونکہ اجرک کے ساتھ پلین کلر جو بلیک جو ریڈ محرون بلو آج کل بہت ان ہیں لیکن زیادہ گرز والڈ سوٹ کے ساتھ اجرک کو لینا پسند کرتی ہیں کچھ لوگ بلیک کے ساتھ بھی بہت پسند کرتے ہیں لیکن اجرک جو ہوتی ہے اجرک کا ڈزائن آج کل تو ہر سٹف میں ہی آ گیا پہلے صرف اجرک لینے کے بعد ہی ہم اپنی ڈریس کو کمپلیٹ کرتے تھے اسی میں سے شرٹ بنا لیتے لیکن اب وہی پرینٹ ڈزائن جتنا بھی ہے ہر سٹف میں آ گیا لیلن میں کاؤٹن میں لون میں اور جو سٹف ہوتا ہے خدر نماز میں بھی آیا ہے اس لئے اجرک کے ساتھ بہت سے ڈزائن آپ بنا سکتے ہیں اور پرینٹ ہی شلوار پرینٹ ٹراؤزر بنانا بھی بہت اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو امبرائیوڈری والے ٹراؤزر پسند ہوتے ہیں جیسا کہ یہ اجرک کا ڈزائن میں نے بات کی تھی اجرک کا کپڑا جو عام مل جاتا ہے ہم اسے پرین سٹف میں بھی ڈزائن کر سکتے ہیں اور شاک کلر برائٹ برائٹ کلر میں بھی ڈزائن کی جا سکتی ہے ہلکی پھل کی لیس لگا لیں اسی کلر کا دوپٹہ لے گا جائے تو وہ سوٹ میں خوبصورتی بہت ہی پیاری بن جائے گی جتنے بھی آپ کو ڈزائن نظر آئیں بہت ہی زبردست اور سٹرائلش ڈزائن ہے اس میں کوئی نہ کوئی ٹریک آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئی ہوگی کسی میں سلیوز میں کسی میں نیک لائن ہے کسی کی شرٹ کی لیندھ میں کسی کی ورث میں چوڑائی میں لمبائی میں آگے پیچھے کی جو لمبائی چھوٹی بڑی سب کچھ کرنا ہو اس میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا آپ کو مل گیا ہوگا اور اکثر کچھ لوگ تول والا کپڑا سٹریپس لمبی جو مل جاتی ہیں مارکٹ میں عام امن اب تو ہر شہر میں ہی مل رہے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ اپنے پیارے پیارے ڈریس ریڈی کر سکتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا زور دعا میں سپیشل یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ